سائیکل پہ بیٹھا کے انگلینڈ بھیج دیا اس نے مائیکل وون کو سائیکل پہ بیٹھا کے ناصر وکرینڈ کو واپس بھیج دیا انگلینڈ دوہزہ تیرہ سلے کا دوہزہ چوبیس تک سترہ سیریز ہوئے انڈیا کے ہوم گرون پہ ایک بھی سیریز کوئی نیجے ندری سترہ کی سترہ انڈیا نے جیتے اور ایک دنیا کا ورلڈ ریکارڈ جو ہے بنا دیا انہوں نے کہ ایک سیریز بھی وہ نہیں آ رہے اپنے ہوم گرون پہ یہ ایک سیریز کے ون انہیں ایک دوسری دنیا میں لے کے جاری ہے آپ یہ دیکھیں بڑے بڑے نام نہیں ہے اس کے بغیر جیتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سپیڈنگ ٹریکس نہیں منائے جیتے ہیں انڈیا نے ٹریٹمنٹ ان کو کیا ہے کہ ان کا بیس بول کا جو بلہ تنا وہ بھی توڑ دیا بول کا پچھکا دیا ابھی کھیلو انڈیا میں مشکل ہے بڑے بیاناتی تنی تنی بڑی بیان بازی ہمیں چیسو کا ٹارکٹ ملجے ہم پورا کر دیں گے ہم فلان کر دیں گے ایک سو پنتالیس پیال اٹھو گئے دنیا میں سمجھتا ہوں دنیا کے جو ہے بیسٹ بولنگ اٹیک بیسٹ بیٹنگ اٹیک انڈیا کے پاس ہے ایک ایسا میں جیتے ہیں جو کہ ایک بڑا جو یہ تیسٹ بول نیسٹ جنمیشپ کی سائکل آپ دیکھیں گے یہی ایسی کچھ ہے جہاں پر آپ کو تھوڑا بہت ملے گا ایون بلکم بھی آپ کا بڑا زبادہ سر ہے اپنے انسٹرگرام پر لکھا باتا کہ that is Benstock ارا اور ان کا ارا ایسا دھولگی ہے دھوئے ہیں آگے اسپیشلی جی سوال انہوں کے نئے ڈابیوٹنٹس نے کے مزہ آگے دیکھیں گے انڈیا لکس بیئی انسٹرگرام پر اپنے گھرنڈ میں بہت اچھا وہ کھیل رہے ہیں ایسا ٹیسٹ جتوا گیا ہے وہ لڑکا کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بہت خراب بکٹ میں چھو ہے رانچی ایک میں تھا ہے اس کے بعد میں کہیں سے بھی لاکے پکڑ لیتا ہے ہم نے بہت سیریز دیکھی ہیں اگن ساوٹسلیا دیکھی اگنس نیوزلینڈ دیکھی ہیں بچے میں نے دھنڈوں کی درہ میں دھنڈا لے گیا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ کل کس طرح سے بھارتی ٹیم نے انگلینڈ کے بیس بال کو ایک سپوچ کیا اور اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم نے ایک ورڈ ریکارڈ بنا دیا ہے کہ لاغتار سترے میچوں کا ٹیسٹ سیریز اپنے نام کر رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کے لیے کتنی بڑی جیت ہوتی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ اس کو لے کر انگلینڈ کے پورو کھلاڑی مائیکل وار ناصر حسین سوسل میڈیا پر رونا رو رہے ہیں کہ ہماری بیس بال پوری طریقے سے بھارت میں جا کر ایک سپوچ ہو گئی ہے وہیں جس طرح سے بھارتی بلے واجوں نے پردرسن دکھایا ہے پوری طریقے سے ان کی تاریخ بنتی ہے یہ لکھی رہے کہ پہلا ٹیسٹ جیت گیا 190 کے لیٹ کھا کے جیت گیا تو انڈیا نے ٹریٹمنٹ ان کو کیا ہے بیس بال کا جو بلہ ترہا وہ بھی چھوٹ دیا بال کو پچھکا دیا ابھی کھیلو انڈیا میں مشکل ہے ٹیسٹ کرکٹ اور ٹیسٹ کرکٹ کی ذرا سے کھیلے جاتا ہے چوتہ سپل بولر کرے گا تو آپ کو بیٹنگ کرنے میں ستر پر مزا آئے گا پہلی دو سپل میں کرد ہوگی تو وہ ریٹ کرے گا آئے گا واپس اس میں جان ہوتی ہے ٹیسٹ کرکٹ ڈیفرنٹ طریقے سے کھیلے جاتی سارے میٹ چار دن میں تقریباً ختم ہوئے ایک میٹ کیا ہے پانچ دن پر گیا ہوئے تو بیس بول تو یہ انڈیا نے صحیح مانو میں ان کے ساتھ کیا ہے لیکن کیا ہے آئیڈیا یا سوچ بری نہیں ہے یہ بیس بول کی ہم اس کو یہ نہیں بولنگی بلکل یہ خراب ہے یہ ہماری جیسے ٹیموں کو تو لٹا دیتے ہیں ابھی پاکستان نہیں کر کے گئے پاکستان ہوئی سری نل انگلینڈ کر کے گئے بیس بول پہ تو ایشز میں ان کو پرولم ہوئی یہاں پہ انڈیا میں پرولم ہوئی آپ یہ دیکھتے ہیں نیزیلینڈ میں بھی ایک ٹیس میں چھا رہے ہیں یہ جا کے تو پرولم تو ہے ایسا نہیں ہے کیا نہیں ہے لیکن کیا ہے کہ گیم کو انٹرسٹنگ بڑھا رہے ہیں جس طرح ٹی ٹی ٹوینٹی ہے جس طرح سے یہ گیم کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا لگاتار اپنے ہوم سیریز میں سترہ میچ جی چکا ہے آسٹریلیا کا ریکارڈ ہے دس میچ جیتنے کا کیا کہیں گے انڈیا پوری دنیا کی ریکارڈ توڑ کے اپنے بناتا جا اور جو اپنے بنا رہا وہ کوئی توڑ نہیں پا رہا دیکھیں اپنے ریکارڈ یا خود ہی توڑ سکتے ہیں اتنی ہمت کسی میں نہیں ہے بلکل بھئی یار آپ گھر کھلو آپ باہر کھلو کھلنا تو پڑتا ہے پھر ہی جیتے ہو ان کے پاس بھی گیارہ لڑک آپ کے پاس بھی گیارہ لڑک لیکن بھئی انڈیا پر فرم کر کے دکھا رہا ہے بلکل بھئی WEW کسی پر خوشنا چاہوں گا کیا کچھ 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 کیا ہوتے یا باہل میں کچھیں گیارہ می چھکو چپ لگائی ہوتے ہیں یا کچھ ڈیبیوٹٹنٹ بھی آتے ہیں وہ بھی آبسٹینک پروفرمکس کرتے ہیں وہ بھی میک رسوس کرنیا کیا کہ چپ لگی ہوئی ان کے مند میں چپ لگی ہوئی ہے لیکن انگلینڈ کے مند میں تیلے نے لگای برینن مکلوں کے مند میں کہ آنا بڑے بڑے بیانہ تو تاکہ ہمیں تھوڑا غصہ آئے گا پھر ہم میدان میں دھاڑیں گے دیکھیں شہر تب ہی دھاڑتا ہے جب اس کا دل کریں انگلینڈ دوہزار تیرہ سلے کا دوہزار چوبیس تک سترہ سیریز ہوئے انڈیا کے ہوم گرون پر ایک بھی سیریز کوئی نیجے ندری سترہ کی سترہ انڈیا نے جیتے اور ایک دنیا کا ورلڈ ریکارڈ جو ہے بنا دیا انہوں نے کہ ایک سیریز بھی وہ نہیں آرے اپنے ہوم گرون پر تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ انڈیا کی ٹیم کتنی بڑی سٹرانگ ٹیم ہے اس سے بڑی اس کے باہر وہ جس ڈیبیٹن کو لاتے ہیں وہ اتنی شاندار فارم میں دیتا ہے کتنے کونفیڈنس کے ساتھ کھیلتا ہے کہ وہ حیران ہو جاتے ہیں سارے دروگر کی بات کریں ان کے ڈیبیو ڈیبیو بیسٹ میں نے انہیں مین اپ دی میچ دے دیا گیا ٹیک کہیں گے سار ڈیبیو بھی اچھا اچھا پر فارم بات سے اندازہ لگا ہے کہ دروگر جو ہے اس کا دوسرا میچ تھا اور دوسرے میچ میں ہی اس نے جو ہے مین آف دے میچ جو ہے اپنے پاس حاصل کر لیا ہے تو یار اس نے جو اس کے پہلی نینگ اس نے نائنٹی سکور کیے دوسرے نینگ میں جو ہے تھریٹی نائن سکور کیا کر اس کے آپ سکور نکاز نے سکور کر سیا تھا انڈیا میں سمجھے تو یہ میچ کبھی بھی نہیں جی سکتا تھا یار جس طرح اس نے شاندار فارم میں دکھائی ہے دیا ہے وہ سنویل سٹوری اگر نکالیں گے تو یہ ٹیسٹ ورڈ ٹیسٹ چیمیشپ کی سائیٹل آپ دیکھیں گے یہی ایسی کچھ ہے جہاں پر آپ کو تھوڑا بات ملے گا ایون بڑکپ بھی آپ کا بڑا زبادہ سر ہے اسے ایک میچ کو شاید لوگ ماف کرتے ہیں فینس نہیں کرتے سائیٹل پہ بیٹھا کے انگلینڈ بھیج دیا اس نے مائیکل وون کو سائیٹل پہ بیٹھا کے ناشر اکرینڈ کو واپس بھیج دیا آج سے سالے یہ دونوں آج ملکر مائیکل وون کو سائیٹل پہ بھیج دیا اس نے اپنے ٹویٹ شروع کیا ہے اور دوپیر تر اس کو ایک گھنٹے کے بار تر اس کو لگ رہا تھا کہ اب لیے اگلینڈے اور اب لیے مطلب ایسی لیے پکڑ کے شمن گلنے میں میں مانتا ہوں اس کو یار دیکھے یار ہم نے بہت اس کو پر بولا دیڑے جا پہ بولتے ہیں بجے یہ میں آپ کو باتا ہوں گا پر فورمسس نہیں آئے گی تو بولے گی روی شرما کس پر ریلائی کر رہے تھے یہ آپ کو باتا ہوں بابر پر بھی بولتے ہیں بھائی رجبان پر بھی بولتے ہیں ارے میرے گھنٹے سے بڑا لگتے ہیں لگے ہم پر فورمسس کے اوپر بولتے ہیں میں بہتا رہا ہوں میں بھرا بے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں سب سے بولتے ہیں میں لوگ کو لگتا ہو نا بھرا کسی کو نہیں لگتا کسی کو نہیں لگتا کہ جس انداز سے روی شرما نے ٹیم کو رن کیا ہے اس میں خاص طور پر آپ اندازہ لگا لی دیں کہ بیٹنگ کی ناکامی جو تھی رہا وہ ان کی شکل پر آئی ہے روی شرما کی شمن کی لوگ دروف کیا آپ نے بات کی اس سے پہلے تو آپ نے ایشویم پر جس نے میچ کو بیک اپ کروایا ہے ٹھیک ہے انگلینڈ آرامس کو ان سے میچ ون کرتا ہوا ہمیں صاف اور کلیر نظر آ رہا تھا ایشویم نے آکر وکٹر لینا شروع کی ہے اس کے ساتھ گلتیب نے آکر جب وکٹر لینا شروع کی ہے تو تب پتہ چلے کہ بھئی اب میچ کی پیاب پلٹ گئی ہے تو یہ چیز ہے کہ اور اگر آپ نے بات کیا دروف کیا دروف یار نو ڈاؤٹ گئے اس نے بھی بہت ایفرڈ کی ہے اس نے جو پچھلے میچ میں 90 پلس رنز کیا اس کے بعد اس میچ میں بھی نو آٹ آؤٹ گئے ایسے میکس میں جا بھائیں گے ایڈیا کے ٹھیک میں تو یہ صرف ہوگی اپلیئر آف دی میچ مل گیا ہے اپلیئر آف دی میچ مل گیا ہے آج کے میچیز کے حوالے سے تو میں بھی انڈیا پریشن میں تری اچھی نہ اشویہ نہ بولنگ کر سکتا نہ گلدیب گر سکتا تو پریشن لیز پرمانے میں میں کہتا ہوں کہ ان کا بڑا ہاتھ ہے اور بات کی جو اگر روحی شرما گی میں اب آتا ہوں ہسٹری پہ ٹھیک ہے آپ نے ہسٹری کا برک مچنگ گیا تو روحی شرما کے گل بات گئے روحی شرما آوائید ایسا کپنٹ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا ہر یکسر کو اٹھا کے اوپر لے گیا آرہا اس دروف کو اگر مقامل ہے تو اس کو پوچھ کس نے گیا روحی شرما نے بھارت نے سیریز اپنے نام کی ہیں وہ واقعی لا جواب کہلیں کہ ایک سینریو رہا اور مزہ آیا دیکھنے کا ہمیں لگا تھا کہ شاید میں بھی بیلنس نظر آئے گا یہ سیریز کو اپنے نام کرنا لیکن انڈیا نے کہا کہ بیلنس نہیں نظر آئے گا وان سائیڈ لازمی نظر آئے گا اور وان سائیڈ ایسا ہی ہوا ہے اور جسنا سے کہہ لیں کہ آج انڈیا نے پرفارم کیا ہے وقت کمال پرفارم کیا ہے اور جو میچ کہہ لیں کہ آپ ستائیس تاریخ تک جانے واران چھبیس کو ہی اس کو وائنڈ اپ کر نگا ہے کہ بھائی اوکی ہو گیا فائن ہو گیا اور مزید کی بات یہ ہے کہ انڈیا کا ہر پلیئر لا جواب ہے آپ کسی کو چھوڑ نہیں سکتے کسی کو پکڑ نہیں سکتے کسی کو کہہ لیں کہ اگر آپ گل کی تاریخ کریں گے آپ کو روحید کی بھی کرنی پڑے گی اگر آپ سراج کی تاریخ کریں گے تو آپ کو بھومڑا کی بھی کرنی پڑے گی بلکلی اس سے چلتا ہے انڈیا ٹیم میرے خیال میں ایسی واحد ٹیم ہے جو دل سے کھیلتی ہے اور جب آپ دل سے کھیلتے ہیں اپنے ملک کے لیے تو آپ کے سامنے یہ بڑی بڑی ٹیل سیریز بھی کوئی مائن نہیں رہی ہے سبھی ینگ ٹیلینٹ پوری طریقے سے انگلینڈ کے بیسٹبال کو ایکسپوج کر دیا اور جس طرح سے انگلینڈ کی میڈیا سوسل میڈیا پر رونا رو رہی ہے کہ ہماری بیسٹبال ہر جگہ چلتی ہے دنیا کے ہر کسی کونے میں چلتی ہے جہاں پر کرکٹ ہوتی ہے لیکن پوری طریقے سے بھارت میں ایکسپوج ہو گئی ہے بیسٹبال وہیں آپ کو بتا دیں کہ اس کو لے کر پاکستانی میڈیا بھی رونا رو رہی ہے کہ یہی انگلینڈ کے ٹیم یہی بیسٹبال جب ہمارے مہا آتی ہے تو ہمیں ہم پاکستانیوں کو پوری طریقے سے ایکسپوج کر جاتی ہے لیکن یہی بیسٹبال جب بھارت میں گئی ہے تو پوری طریقے سے بھارت میں ایکسپوج ہو رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ اس میں جس طرح سے بھارتی ینگ ٹیلینٹ اُبھر کے آ رہی ہے رڑجی سے بلدہ دومیشٹی کرکٹ ہمارا اتنا شٹرانگ ہے کافی زیادہ ٹف ہوتی ہے اور بھارت لاغاتار 17 سیریز جیت رہا ہے اپنے گھر پر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ورڈ ریکارڈ بنایا ہے بھارتی ٹیم نے اس کے پہلے بار ہے سیریز جیتنے کا ریکارڈ آسٹریلیا کے پاس تھا جس کو بھارت اور آسٹریلیا کے جیت کے مارجن میں سیریز کے کتنا انتر ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں کہ اس کو لے کر ناصر حسین اور مائیکل وارن جو مطلب پرو کھلاڑی ہیں انگلینڈ کے اور رونا رو رہے ہیں کہ مطلب ہماری بیس بال پوری طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے بھارت میں لیکن آپ کو بتانا کہ جس طرح سے مطلب اے میش شروعات ہونے سے پہلے باتیں کر رہے تھے پاکستانی مطلب انگلینڈ میڈیا کہ مطلب ہم بھارت کو جا کر بھارت میں آرائیں گے لیکن یہی مطلب پوری طریقے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں مطلب انگلینڈ والے بھارت میں آ کر خیر اس پر آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کو کیسا لگا انگلینڈ کو ہارتے ہوئے دیکھ کر اور بھارتی ٹیم کو اس سیریز کو جیتے ہوئے دیکھ کر ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں جرور دیجئے گا اور ساتھی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی ایک ویڈیو میں تب تک کے لئے جائہند بنے ماترہ